بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آزم آپ دیکھ رہے ہیں آزم کا دسترخان یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے مٹن کے پائے وہ بھی کالی مرچ کے اندر یہ کیسے بنتے ہیں اس کا ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے پریشر ککر ہم نے چلے کے اوپر آگ دیا ہے آگ جلا دیا ہے اس کے اندر ایک کپ ہم اویل کا ڈال دیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑے سے کھڑے مسالے بادیان کا ایک ہمارے پاس پھول ہے تھوڑا سا ٹکڑے ہمارے پاس جیفل کالی مرچ سابد کلونجی سابد دھنیا سکا زیرا ایک بڑی لاچی اور ایک چھوٹا ٹکڑا دالچینی کا زیادہ دالچینی آپ نے اس کے اندر نہیں ڈالنی تاکہ آپ کا پائے کا سالن میٹھا نہ ہو ایک منٹ تاکہ ہم نے کھڑے مسالوں کو بھونے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پائے آٹھ حدد دو چمنٹ چائے والے ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے ملک گے پیدا ایک چمچ چائے والا حل دیگا ڈیڑھ چمچ ہم اس کے اندر کالی میرچ ڈالیں گے پیسی ہوئی چائے والا چمچ اب جس کے اندر ہم ڈالیں گے ٹماتر اور پیاز لیسن ادرک سابز میرچ یہ بیس جوے ہمارے پاس لیسن کے ہیں یہ فریز کیا ہوا تھا ہم نے ایک بڑا ٹکڑا ادرک کا پانچ ادد سابز میرچ ایک چھوٹا پیاز دو ادد ٹماتر چھلے ہوئے دس منٹ تاک ہم اسے اچھے طریقے کے ساتھ بھونیں گے دس منٹ تاک ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ اسے بھونائیں آئل کے اندر ٹماتر ہمارا بلکل میش ہو چکا ہے اب جس کے اندر ہم ڈالیں گے دو کلو پانی آپ پانی کام یا زیادہ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اس کے اندر پریشر ککر کا ہم ڈھکن بانگار دیں گے 45 منٹ کے بعد ہم پھر اس کا ڈھکن کھولیں گے اب جی ہمارے 45 منٹ پورے ہو چکے ہیں سلنڈر بانگار دیں گے بسم اللہ الرحمنہ اب اس کا ہم ڈھکن کھولیں گے اب جی ہم سلنڈ کو ڈھونگے کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمنہ اور فهم جب ہم جنڈ نڈر ہمیں ڈالیں گے آپ کو ڈالے ہو چکے ہیں اب جنڈ ہم سلا ہمیں ڈالフ ہم سلا hardship ماشاءاللہ جی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے ماشاءاللہ بہت ہی کمال کے بنے ہیں یہ پائے ہاں